اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بیکا کیا ہے اللہم اللہم انی اعوذ بیکا اعین پیش وقو اعوذ بیکا من الخبوس والخبائض پھر پڑھتے ہیں اس کو اللہم انی اعوذ بیکا من الخبوث والخبائض ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بیکا من الخبوث والخبائض اے اللہ بے شک میں تیرے پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں سے بیکا من خبوث والخبائض بیکا من خبوث والخبائض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں غفرانک غفرانک نون زبر کاف غفرانک میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں غفرانک میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں